بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all I hope you all are fine and well This is me your پاک سٹڈیز تیچر ہم نے چپٹر نمبر ون پاک سٹڈیز کا چپٹر نمبر ون تھا آپ کا پاکستان کی نظریاتی اصاس ideological basis of پاکستان اس کی ہم نے ریڈنگ سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو سٹارٹ کرواؤں گی کیونکہ آپ کا note copies پر بھی کام جانا چاہیے تو میں اس کے لیے یہ آپ کی جو lecture record کر رہی ہوں یہ آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے دیکھنا ہے اور پھر آپ نے یہ کام note copies پر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں آج فرسٹ چپٹر کے مختصر جوابات سوالات ٹھیک ہے مشکی سوالات کرواری ہوں آپ کی جو آپ کو پتا ہوگا جی ایفیچ پبلیشر کی آپ کی بکن مطالع پاکستان کی ٹھیک ہے تو وہ انگلش میں ہے یا اردو میں ہے تو آپ نے اسی پبلیشر کی بک جو ہے وہ لینے ہیں تو لیسٹ ٹارٹ آور لیسن نظریہ سے کیا مراد ہے نظریہ نظریہ کو انگریز زبان میں ایڈالوجی کہتے ہیں نظریہ سے مراد ایسا ذابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفقی پر رکھی گئی ہو اور انسانی سندگی کے مختلف پہلوں کا پہلوں مثلاً سیاسی معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو جیسے کہ نظریہ میں نے آپ کو ریڈنگ میں بتایا تھا کہ آئیڈالوجی کہتے ہیں اسے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ذابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ یا سوچ پر یا تفقی پر فکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی سندگی کے مختلف جو پہلوں ہوتے ہیں جس میں سیاست معاشرت تہذیب یہ سارے مسائل اور ان کا حل انا یہ مسائل ode منصوبہ بنائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنے کہ آگر 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 آہ году آگر آگر آomba آگر آنگ سیمپل وڈ آگر آ CDs آدین پلyd ان پل CS آگر آگر آ Lor زعمال obligations اکر ایک ہے آ آ عوڈ accomplishments کچھ با نیشتے ہیں جب برایا بھانو ixíчب کچھ با نیشتے ہیں توحید سے کیا مراد ہے توحید سے مراد یہ ہے اللہ کو ایک ماننا اللہ تعالی واحد لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے کوئی چیز اس کی علم سے باہر نہیں ہے کوئی شئید اس کی قدرت اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے توحید جیسا کہ ہم جانتے ہیں توحید کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی کو ایک ماننا واحد سے نکلا یہ لف اور اللہ تعالیٰ واحد ہے لا شریک ہے اس کے کوئی ثانی نہیں ہے پوری دنیا و قینات کا خالق ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے پتے سے اس کی علم سے باہر ہو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر حکمت رکھنے والا ہے جی تو نیکس کوسٹن دیکھیں ان اللہ الا کل شہین قدیر کا ترجمہ جس کا ترجمہ کیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ شورٹ کوسٹن ہیں انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں لانگ کوسٹن بھی سٹارٹ کروں گی تو نیکس کوسٹن دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ اس کا ترجمہ ہو گیا نیکس کوسٹن ہے آپ کا عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے عقیدہ رسالت کا مطلب مسلمانوں اور رسولوں پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کیسی اعتبارت سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے قرآن اور عطبہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضہ ہے حقیدہ رسالت رسالت یعنی رسولوں پر ایمان نبیوں پر ایمان پیغمبروں پر ایمان اور عقیدہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا یعنی دائرہ اسلام میں آنے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے مومن ہونے کے لیے دلوان سے رسالت کو کبول کرنا چاہئے اور اس میں کوئی شک و شبہ infections نہیں رکھنا چاہئے اور ہمیں حکیدہ رسالت کو اپنے ایمان کا لازمی حصہ بنانا چاہیے نیکس دیکھیں سوال نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے نظریہ پاکستان جیسا کہ آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا نظریہ پاکستان پاکستان کی سوچ اب پاکستان کی سوچ کے بات کریں تو یہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ پاکستان بنانے کا مقصد جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوام کے فلاہ و بیبوت کا خیال رکھا جائے نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے حصولوں پر مبری معاشرے کی تخلیق کا نام ہے اور نظریہ پاکستان اسلام کے حصولوں پر عمل کرنے اور ایک تجربہ گاہ کے حصول کے لیے سوچ کا نام ہے نیکس دیکھیں قائدیعظم نے سٹیٹ بینک کا استطاق کرتے ہوئے کیا فرمایا تو یکم جولائی یونی سو اٹھالیس کو نائنٹین کورٹی ایٹ کو قائدیعظم نے سٹیٹ بینک کا استطاق کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کے معاشرے نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناقام رہا ہے ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشرے نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے حصولوں پر مبنی ہو سٹیٹ بینک کا اپتتاق کیا اس میں وہ یہی کہا کہ مغرب کا جو فائننشنل جو سارا ان کے سسٹم ہے وہ انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے مغرب یعنی یورپ کی بات ہو رہی ہے اور لوگوں کے درمیان اسلام انصاف قائم نہیں کیا جا رہا تو اس میں یہی ہے کہ جب تک انصاف قائم نہیں کیا جائے کہ جسٹس نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں حاصل ہو سٹیٹ بینکہ یہی ہے کہ دنیا کے سامنے میں ایسا جو ہے وہ ایک نظام لانا ہے معاشر نظام لانا ہے جو اسلام کے مطابق اور اسلامی اصولوں پر مبنی ہو نیکس کوسچن ہے علامہ اقبال نے مسلم امت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا ہے تو مسلم امت کی اساس علامہ اقبال نے مسلم امت کی اساس کے حوالے سے فرمایا ہے مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت اور ان کی قوت کا دارومدار بھی اسلام ہے یعنی ان کی ملت ان کی جو قوم ہے ان کی جو قوت ہے اس کا دارومدار اسلام ہے اب ان کا اپنا لکھا ہوا شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر ان اتار قوم مذہب سے مستحقم ہے جمعیت پر یعنی مسلم قوم کو کیا کہا گیا ہے ان کی اتار ان کی بنیاد کیا ہے ان کی اتار یہی ہے اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حاشمی ان کا ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ ان کو اسوائے حسنہ ہے ان کو جو بتایا کہ طریقہ ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہے ہمارے لئے کامیابی کی زمانت ہے اقوام مغرب سے ان کو فالو نہ کرو ان کی پیروی نہ کرو تم ناکام رہو گے نیکس قویسٹن دیکھیں اقویت کے بارے میں حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اقویت سے متعلق افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اسے خیانت نہ کرے ابتر سلم نے کینا اور حسن سے باز رہنے کا درس دیا ہے اقویت بھائیچارہ ٹھیک ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور یہ آپس میں خیانت نہ کریں قائدازم محمد علی جنہ نے قومیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا قومیت کے بارے میں کیا کہا قائدازم محمد علی جنہ نے قومیت کے بارے میں کہا کہ قومیت کی جو تاریخ جو بھی تاریخ تھی جب مسلمان اس تاریخ کی روح سے الگ قوم ہے اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں ٹھیک ہے یعنی کہ قومیت کے بارے میں نیشنلٹی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان اس تاریس کی روح سے ایک الگ قوم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو مغربی قومی یا یورپ کی قومی ہیں ان سے ایک الگ جو ہے وہ ان کی پہچان ہے ایک اہمیت ہے ٹھیک ہے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ایک الگ مملکت قائم کریں یعنی کہ اسلامی سنے کے مطابق صندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کے مطابق صندگی گزاریں برزغیر کی طرحی تاریخی تناظر میں دو قومی نظریت سے کیا مراد ہے برزغیر کی تناظر میں دو قومی نظریت سے مراد ہندوستان میں دو بڑی قومیں ہیں جو کہ ہندو اور مسلمان ہیں اور ان کے رہنو رنسین رسم و رواج میں بہت سارا فرق ہے تو یہ آپس میں گھل مل نہیں سکتی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قدیز نے کیا کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو خیال رکھا جائے یعنی کہ دوسرے ممالک کے دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اس کے بعد خطبہ حجت سوری خطبہ عالیباد نے کیا کہا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ مشمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی اسلامی اسلام بیتے تمدنی قوت زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک الگ علاقہ دیا جائے ایک الگ مرکزیت دی جائے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں اور اسلام کے حصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اچھا ارکان اسلام کے طرح ہے توحید و رسالت ہے نماز ہے روزہ زکاة حج ہے نظریت سے کیا مراد ہے اچھا یہ آپ کے آئی ٹھنک کوسٹنز جو ہیں وہ جی نظریت سے کیا مراد ہے نظریت سے آخر تمدنی حصولہ کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم کی تہذیب یا بنیادیں میں سوار ہوتی ہیں چھوڑی رحمت علیہ جو ہے وہ کب تجویز کیا انیسی تین تیس میں جو ہے ایک کتابچہ ناو اور نیاور کی نام سے چاہی کیا جس میں پاکستان کا نام تجویز کیا گیا جی تو ہی میں نے آپ کو شورٹ کوسٹنز بتا دیئے اور یہ آپ کو اپنی نوڈ کوپیز پر رائٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کوسٹنز آپ نے جو ہے وہ لکھنے ہیں آپ کو میں اٹیچمنٹ ساتھ بھیج دوں گی اوکے آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ